بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نباتات کے ایک سسلے میں میں آپ کو ایک مرضبہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں ہم اپنا سائیکرز کا سفر جو ہے بچاری رکھتے ہوئے آج اس کے کون اس کے بارے میں بات کریں گے کرین پر جو آپ منظر دیکھ رہے ہیں یہ چار جون دو ہزار تیس کا ہے اس میں ایک میل کون جو کہ پوری طرح سے تیار ہے اور اپنا کام فانکشن قدرتی فانکشن جو ہے وہ پرفارم کر رہی ہے یعنی کہ پولن گریٹ ڈسپرس کر رہی ہے وہ موجود ہے اب اس میل کون وگر آپ دیکھیں تو یہ ایک کانیکل یا آو وائٹ شکل رکھتی ہے اور اس کا اگر آپ لانجیٹیوڈنل یعنی کہ اگر آپ اس کا پولی طرح شاہ بنائیں تو اس کے اندر آپ کو کچھ جو ہے وہ چیزیں نظر آئیں گی ان میں سب سے پہلی بات سب سے چیز سب سے پہلی چیز جو نظر آئے گی وہ اس کا سٹاک ہے یعنی کہ وہ پورشن کے جس کی وجہ سے یہ پودے کی اپیکل میری سٹیم سے نکلتی ہے وہ موجود ہے یہ بہت موٹا اور ٹھک سٹرکچر ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو جو چیز دیکھنے کو ملتی ہے وہ ہے اس کا کون ایکسز یعنی کہ کون کا محور ہے اس کون محور کے ارد گرد ہی کون کے باقی کے حصے پتے جو ہیں مایکرو سپورو فیل جن کو کہتے ہیں وہ بنتے ہیں مایکرو سپورو فیل جو ہیں وہ کون کے اوپر اکراپیٹل سکسیکشن کے اندر ہمیں دکھائی دیتے ہیں اکراپیٹل سکسیکشن یہ ہے کہ جو بڑے پتے ہیں وہ ہم کو پرانے بڑے پتے ہم کو کون کے نشلے حصے میں ملیں گے جبکہ نئے بننے والے پتے سب سے کم عمر کے پتے جو ہے وہ ہمیں کون کی تاپ پر نوک کے قریب ملیں گے اب یہ پتے جو ہیں مایکرو سپورو فیل جو ہیں یہ کون کے اوپر جو ہے وہ سپائرلی آرینجڈ ہوتے ہیں کہ ایک مربولہ دار پیچ دار پیچ کی چوڑی کی طرح تو سمپلی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مایکرو سپورو فیل ہیں ان کی جو نوٹس ہیں وہ سپائرلی موجود ہوتی ہیں کون کے ایکسز کے اوپر جس کی وجہ سے جو مایکرو سپورو فیلز ڈیویلپ ہوتے ہیں وہ سپائرل آرینجمنٹ ان کی ہوتی ہے اب ایک مایکرو سپورو فیل جو ہے وہ پرپینٹیکولرلی اور موتن جو ہے وہ کون ایکسز کے اوپر جوڑا ہوتا ہے اب یہ جو ہے ایک مایکرو سپورو فیل اس کو اگر آپ دیکھیں تو وہ براؤن براؤنش کلر رکھتا ہے اور اس وقت جو منظر آپ دیکھ رہے ہیں اس میں تو کون میچور ہو چکی ہے مایکرو سپورو فیل جو ہیں وہ ایک دوسرے سے سیپریٹ ہو ہو چکے ہیں ان کے درمیان خالہ یا گیپ بن چکا ہے اور جو بھی ان کے اندر پولن گرین بنانے والا ریلیس کرنے والا سٹرکچر ہے وہ ایکسپوس ہے وہ اپنے اندر سے پولن گرین جو ہے وہ ہوا کے اندر ڈسپرس کر رہا ہے لیکن جب کون ابھی پوری طرح سے میچور نہیں ہوتی اور ابھی اس مایکرو سپورو فیل جو ہیں ان کے درمیان میں گیپ نہیں آیا ہوا ہوتا تو اس وقت یہ ایک بہت کمپیکٹ اور سالڈ سٹرکچر ہوتا ہے اور لیس کے درمیان میں مایکرو سپورو فیل کے درمیان میں کوئی بھی خلا گیپ فاصلہ نہیں ہوتا اور مایکرو سپورو فیل کی جو بلکل اس کا ٹرمینل اینڈ ہے پوائنٹڈ اینڈ ہے مایکرو سپورو فیل کے پوائنٹڈ اینڈ مل کر ہی اس پوری کون کی ایکسٹیریئر کو کمپیکٹ سالڈ بنا دیتے ہیں لیکن جب مایکرو سپورو فیل کے ریلیس ہونے کا وقت آتا ہے تو اس وقت یہ مایکرو سپورو فیل کے درمیان میں گیپ بن جاتا ہے اور جو مایکرو سپورو فیل ریلیسنگ سٹرکچرز ہیں وہ ایکسپوس ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے اندر سے مایکرو سپورو فیل ہوا میں ڈسپرس ہو جاتے ہیں تو ایک مایکرو سپورو فیل جو کہ آپ کو یہاں پر دکھائی دے رہا ہے وہ اس کا کلر براونش ہے اب اگر آپ اس مایکرو سپورو فیل کو دیکھیں تو اس کے ہم تین حصے کر سکتے ہیں ایک حصہ وہ ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ایکسس کے ساتھ سینٹرل ایکسس کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ حصہ جو ہے وہ نیرو اور پوائنٹڈ ہے اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے وہ اس کا فرٹل پورشن ہے ذرخیص حصہ ہے یعنی کہ اس کے وہ پرڈکشن کے اندر انوالڈ ہے اور اس کے اوپر ہی جو ہے پولن گرین پروڈیوسنگ سٹرکچر جو ہے وہ بنتے ہیں اور اس کے اور یہ ویڈ شیپ ہوتا ہے فانے کی شکل میں ہوتا ہے اور یہ ٹرائنگلر ان اپیرنس ہوتا ہے اس کے بعد اس ویڈ شیپ فرٹل پورشن کے بعد سٹرل پورشن سٹارٹ ہوتا ہے جو کہ پوائنٹڈ ہوتا ہے نیرو ہوتا ہے اس کو ہم اپا فیسیس کا نام دیتے ہیں اب جو اپا فیسیس ہے جب مختلف سارے اپا فیسیس کے اپا فیسیس جو ہے جب کون اب کوئی طرح سے مچور نہیں ہوتی اور بند ہوتی ہے تو یہ اپا فیسیس جو ہے وہ ایکسٹرنل وال سی بنا دیتے ہیں کہ باہر سے کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی چونکہ آور لائکنگ ہوتے ہیں اس لئے انپینیٹریبل ایک بیریئر سا بن جاتا ہے اس کے بعد اب ہم دیکھیں تو ایک مایکرو سپورو فیل جو ہے وہ جب ابھی ابھی وہ ان میچور ہے تو وہ پیرن کا امیٹس ہوتا ہے سافٹ ہوتا ہے اس کے پر براؤن کلر کی ہیری اپیڈرمس یعنی ٹرائی کومس والی اپیڈرمس ہوتی ہے اپیڈرمس ہوتی ہے اور لیکن جب یہ مچور ہو جاتا ہے تو یہ ہارڈ اور ووڈی سٹرکچر بن جاتا ہے چوبی سٹرکچر بن جاتا ہے اور اس کے اس کے بعد اس کے اندر جو ہیں وہ واسکلر بندل بھی ہوتے ہیں اور ان کے اندر ریزن ڈکٹس بھی ہوتی ہیں اگر آپ اس منصر کو دیکھیں تو یہاں پر آپ کو یہ ٹرائیڈ نما سٹرکچر جو ہیں وہ دکھائی دے رہی ہیں دھاگے نما تو یہ ریشہ جو ہے یہ یہاں پر جو میوکس ہے یہ ریزن ہے جو کہ ان ڈکٹس کے اندر سے ریلیس ہوتی ہے اور ہمیں یہاں پر نظر آ جاتی ہے ایک ویسے ایک عام آدمی کو تو ایک لیمنٹ کو تو ایسے ہی محسوس ہوگا کہ جیسے کہ یہ کوئی جو ہے جالس ہے لیکن یہ اگر کوئی بارٹنسٹ ہے یا کوئی سائنس کا سٹوڈنٹ ہے تو وہ اس کو صحیح انٹرپیٹ کر سکتا ہے کہ یہ تو ریزن ہے اب یہ جو مایکرو سپورو فیلز ہیں ان کی جو میچوریشن ہے وہ باسی بٹل ہوتی ہے یعنی کہ اوپر سے میچور ہونا شروع ہوتے ہیں اور بسکتر چلتے ہیں اوپر والے اور نیچے والے کچھ جو ہے وہ مایکرو سپورو فیلز جو ہے وہ ان کے پر جو ہے وہ ریپرڈکٹیو سٹرکچرڈڈوالپ نہیں ہوتے اب جو ان کے ریپرڈکٹیو سٹرکچرڈز ہیں وہ ہیں مایکرو مایکرو سپورینجیا اور مایکرو سپورینجیا جو ہیں یہ تین یا چھے کے گروپ میں ہمیں لوہر سرفیس پر ایک مایکرو سپورو فیلز کے ملتے ہیں اور مایکرو سپورو فیلز کے ایک کلسٹر کو ایک گروپ کو ہم سورس کا نام دیتے ہیں تو یہ جو ہے سورائی بے شمار ہمیں جو ہے لوہر سرفیس پر ایپ ایکزیل سرفیس پر ہمیں نظر آتے ہیں اور ایٹ ایکزیل سرفیس جو ہے ایک مایکرو سپورو فیلز کی جو ہے وہ اس کے اوپر مایکرو سپورو فیلز مایکرو سپورینجیا یا سورائی جو ہے وہ موجود نہیں ہوتے اور اس طرح سے جو ایٹ ایکزیل اوپر والی سرفیس آئے مایکرو سپورو فیلز کی اس کا ریپرڈکشن کے اندر کوئی بھی رول نہیں ہے لیکن جو لوہر سرفیس ہے ایپ ایکزیل اس کے اوپر جو ہے وہ مایکرو سپورینجیا یا سورائی جو ہے ان کے کلسٹر جو ہے وہ ملتے ہیں تو اس طرح سے ان کا کام جو ہے وہ ریپرڈکشن کے ہے تو اس طرح سے ان کا کام جو ہے وہ ریپرڈکشن میں ہے اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہاں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ان کا کام اس کون کے اندر کیا ہے تو پتہ یہ چلا گی ہے تو مایکرو سپورز یا پولنگرین کے ایکویلینٹ کوئی سٹرکچر جو ہے وہ کون جو ہے بناتی ہے تو ایک مایکرو سپورو فیل جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سٹیمن کے ایکویلینٹ ہے تو اور ایک بات جو شروع میں بتانی تھی وہ اب بتا رہا ہوں کہ جو جو میل کون ہے وہ کچھ چھوٹے لیفز کے کلسٹر میں سے بریکٹس میں سے نکلتی ہے تو اس طرح سے یہ جو ہے میل کون جو ہے وہ بریکٹیٹ ہے اور برکہ دار ہے اب کچھ بات کرتے ہیں کہ یہ سٹرکچر جو ہے سو رہا ہے یہ دیکھنے میں تو بڑے ہی نازک اور چھوٹے سو جاتے ہیں لیکن کئی برسوں کے بعد کئی برسوں کے بعد بھی آج بھی یہ ایک بہت پرانی کون کی اوپر موجود ہے اور ہمیں دکھائی دے رہے ہیں تو جس طرح سے باقی کی کون جو ہے وہ وڈی ہے چوبی ہے ریزسٹنٹ ہے اسی طرح سے یہ بھی جو ہے کافی سخت جان دکھائی دیتے ہیں کہ ایک زمانہ گزر گیا لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ ابھی بھی میکرو سپورو فیلس کے اوپر جو ہے موجود ہیں اور ان کا نشان جو ہے وہ موجود ہے تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی تجاویز اور رائے جو ہے وہ کومنٹس سیکشن میں ڈال دیں اور اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہو یا کسی اور موضوع کے بارے میں آپ جاننا چاہیں تو اس سے بھی مطلع کریں اور اپنا خیال لکھے گا مجھے بھی اپنی نئے خواہشات دعاوں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ